موسیقی آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سپائیسی جوسی ٹینگی چلی چکن اتنی زبردست اور پرفیکٹ ریسپی ہے اور بہت ہی ڈیفرینٹ بھی ہے تو اسے بنانا بھی آسان ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل تو چلیے ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں 1.5 kg چکن چاہیے ہوگا اور اس میں 1 ٹیبل سپون بھر کے میں نے لہسن ادرہ کی پیسٹ ایٹ کی ہے 1.5 ٹی سپون نمک 1.5 ٹی سپون گرم مسالہ 1.5 ٹی سپون پیسیوی کالی میرچ 1.5 ٹی سپون سے کم حلدی اور 1.5 ٹی سپون سے کم ہی میں نے پیسا ہوا سکھا دھنیا ایٹ کیا ہے 1.5 ٹی سپون زیرا پاوڈر ایٹ کریں گے 1.4 کپ دہی ایٹ کی ہے اور اب ایک بڑے سائز کا پیاس چوب کر کے ایٹ کر دیں گے سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو ہاتھوں کی مدد سے مکس کیجئے تاکہ چکن پہ مسالہ اچھی طرح سے لگ جائے اب ایک بڑے سائز کا لیمن نچوڑ کے اس میں ایٹ کر دیں گے تو لیمن ایٹ کرنے سے اس کا فلیور بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور اگر آپ کے پاس لیمن نہیں ہے تو ونیگر ایٹ کر سکتے ہیں اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر دیجئے چکن کے اوپر اچھی طرح سے لگا دیجئے تو چکن کو ہم میرینیٹ ہونے دیتے ہیں تقریباً ایک گھنٹے کے لیے چکن کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو دوسری طرف اب ہم چلی چکن کے لیے چٹنی تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لیے چار ہری مرچیں لیے ہیں اور انہیں کاٹ کے مکسی میں ایٹ کر دیا ہے اور اب ہرہ دھنیا لیں گے اور ہرہ دھنیا کی مقدار بھی تھوڑی سی زیادہ لینی ہے اور اس کو بھی کاٹ کے مکسی میں ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون کے برابر اوئل ایٹ کرنا ہے ساتھ ہی تھوڑا سا نمک ایٹ کر کے اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں گے اور اس کی پیسٹ سی تیار کر لیں گے تو چلی چکن کے لیے چٹنی پیسٹ تو ہماری تیار ہو گئی ہے اور چکن بھی بڑی اچھے سے میرینیٹ ہو گیا ہے تو اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے 3-4 ٹیبل سپون اوئل لیا ہے اور جب اوئل اچھی طرح سے گرم ہو گیا تو اس میں 1 ٹی سپون زیرہ ایٹ کیا ہے اور زیرے کا کلر جیسے ہی تھوڑا سا سروحی میں آیا تو اس میں میرینیٹ کیا ہوا چکن ایٹ کر دیں گے اور چکن کو اچھی طرح سے فرائے کر لینا ہے میڈیم ہائی فلیم پہ چکن کو اچھی طرح سے فرائے کریں گے کیونکہ اگر لو فلیم پہ چکن کو فرائے کیا جائے تو چکن اس وقت پانی چھوڑ دیتا ہے تو چکن کو 2-3 منٹ اچھی طرح سے میڈیم ہائی فلیم پہ فرائے کر لینا ہے تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے تو چکن کا کلر تو چینج ہو گیا ہے اب اس میں پیسٹ کو ایٹ کر دیں گے اور بھنائی کر لینی ہے تو 2-3 منٹ اچھی طرح سے پیسٹ دارنے کے بعد بھنائی کرنی ہے اور اب ساتھ ہی ہاف کپ کے برابر پانی بھی ایٹ کر دیں گے اور اسے ڈھک کے تھوڑی دیر کے لیے پکا لیں گے تاکہ اس پانی میں چکن اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے تو پانی تو خوشک ہو گیا ہے اور چکن بھی بڑی اچھی طرح سے گل گیا ہے ایک سے 2 منٹ کے لیے بھنائی کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں ہاف لیمن نچوڑ کے ڈال دیں گے تو اس سٹیج پہ لیمن ایٹ کرتے ہوئے فلیم کو اوف کر دینا ہے لیمن ڈالنے کے بعد اب اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ہمارا بہت ہی مزیدار جوسی سپائسی ٹینگی چلی چکن تیار ہو گیا ہے دیکھنے میں بھی بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ ریسپی بھی ہے کھانے میں اس کا ٹیسٹ بہت ہی لا جواب ہوتا ہے تو جلدی سے اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے کیونکہ یہ ریسپی آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آنے والی ہے تو ہمارا مزیدار سا چلی چکن سرف کرنے کے لیے بلکل تیار ہے اور دیکھئے اس کی لک دیکھنے میں ہی بہت ہی زیادہ شاندار لگ رہا ہے ریسپی پسند آتی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا چینل پہ نئے ہوں گے تو سبسکرائب کر دیجئے گا میں ملتی ہوں آپ سے دوبارہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ and take care